دو دیکھے دیگئے ایک یسوگورت ایک بجیان کہنے تھی انہوں نے بھی خوش رکھ رہے ہیں نا پا یہ ہمیں کوئی نقصہ نہیں کرتا تو دو ہزار ساتھ گزر جانے کے بعد میں کرسچین بھی یہاں تک پہنچے ہمارا ذہن یہاں تک سے رکھنے گی ابھی تک ابھی تک ہم یہاں پہنچے جادو منتا نا 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 یہ بچے دو پڑا فتلہ سوکراہ سمجھ دینے لوں میں نا 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 دوری لکھا دو جے بچے ہر دو بودھ رہا ہے عورت تا بچے کی ڈیتھ ہو گیا چھلے میں وہ صورت سے بچے کی کشش کرتے ہیں عجیب قسم کی سیچویشن ہے ہمارے مرزمیہ بھی اس لئے دنوں میں ایک ڈیتھ ہو گی تو اس کی بی بی تھی بی بی ان دنوں اپنے حضورت سے تھوڑی نراست تھی تا سیانیاں بی بیاں دے بندے بندوں دے بندے انہوں کہنے جاکنے دے کانے جی مارکی مارکے ہمارے جو مون مکھن لانے لگا لے زندے نے کچھیا نہیں تو جو مار گیا تو مون مکھن لانڈے ہیں ہوئی زندہ سے تو اس میں مافی مانگی نہیں ہم مار گیا تو اس کے کان میں مافی مانگی رہا اس کیوں کیا پتہ مافی مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا وہ پتہ کیوں مانگ رہا ہے تینوں آکے تامنہ کرے گا اے دی لیتے کٹ لگو اے رایہ کارنو کیلٹ ہوگ دو what is this کیا مسیحہ تابی تک یہی پہ کڑی ہے ہمارا ایمان یہی تک کھڑا دعوت کہتا چاہے موت کے سائے کی باڈی میں سے میرا گزر ہے میں کسی بلا سے نہیں دلوں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے کدھر ہے ہمارا خدا مانگ اگر ایک بندہ مار گیا ہے وہ زمان کچھ نہیں کر سکا تو مارا کیا کرے he is dead اچھا انہوں نے انہوں نے مانا روح پھر دی جنہوں نے پٹھ دی وہ جنہوں نے بیوی سے پیشل کر باوہ دکھو جوکیں گے پہی میں ہمارے کیا گل سنگ چوکی جو بندہ پکڑیا جانا جاکے منہ کو ڈاکے پر سو رہا ہے پانچسور جتن کرنا پیدا ہے بندہنوں کو ڈاانباس کے خدا دیا سوڑی جب پرشتے پکڑ کے لہگے ہیں روح ہمیں بھارا ستیر دی رہ گے جاکے انہوں نے تانک کروں انہوں نے تانک کروں انہوں نے تانک کروں یہ چنگا نظام روح جی خواب چاہ گئی ہے خواب چاہ کے وہ منگڑ نہیں ہے کجھ یہا چھوکی بھڑی بچہ نہیں پریشانتی ہے بھڑی میں دعا کروں نہ میرے ساں کی دعا کامیتا ہم تکڑی مہمیں یہاں یہ تو ابھی ہم یہاں تک پہنچیں ہم ایک اسی گھر میں کرنا ہوتے ہیں اور ہماری سوجب یہاں تک ہے کہ دار دی درد دامتوں مگر دی جاتا ہے یعنی ہم کلام کو یسوسیٰ کی قدرت کو ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑتے ہیں یہ دامنوں ترجیح جب وہ پڑیئے تھے ہی سرہ کتنے وہ بھلے رہے ہیں اب پہ چرواہی کیوں تو کہتا ہے وہ مجھے بھال کرتا ہے وہ مجھے تازہ دم کرتا ہے وہ مجھے ریسٹور کرتا ہے وہ مجھے صداقت کی رہو پر لے چلتا ہے اس کے ہوتے ہوئے نہ راحت کے چشموں کی کمی ہوگی نہ ہری ہری چراغاؤں کی کمی ہوگی پہ جو تو چرواہی ہو نہیں تو پھر کمیاں تو ہوں گی مطلب آپ نے اگر آپ سکولوں میں پڑے ہیں تو متزاد ہوتا ہے لابس مطلب محبت کا متزاد کیا ہوگا مفرد یہ اٹھ جو ہے تو یہاں لگا ہے خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی تو ایک آیت میں بناتا ہوں اگر خداون میرا چپان نہیں ہوگا تو پھر مجھے کمی ہوگی اگر وہ چپان نہیں تو پھر کمی ہے اگر وہ چپان ہے تو کمی نہیں اب چوتھی ہاتھ کیا کہا ہے بیڑ کے لیے موت کے سائے کی بادی یہ تھی کہ بیڑ نے اس رستے سے گزرنے ادھر شیر چپا ہوئے ادھر بیڑیا ہے ادھر ریچ ہے اور کونخار جانور چپے ہوئے ہیں اور بیڑ نے یہاں سے گزرنا ہے یہ جو جگہ ہے یہ بیڑ کے لیے موت کے سائے کی بادی ہے موت یہ ہے نا جی اگر شیر املا کر دیتا ہے ریچ املا کر دیتا ہے بیڑیا املا کر دیتا ہے یہ اس کے لیے تاریخ بادی ہے مشکل ٹائم ہے لیکن کہتا ہے میں چاہے میرا موت کے سائے کی بادی میں سے گزر ہوں میں نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہیں چلارہ ساتھ ہیں اس نے بیڑ کے پہ جانا ہے نہ وہ شیر کو املا کر میں دے گا نہ وہ ریچ کو املا کر میں دے گا نہ وہ بھیڑی کو املا کر میں دے گا کیونکہ وہ اپنی بیڑوں کے ساتھ ہیں موت کے سائے کی بادی میں سے میرا گزر ہوں میں کسی بنا سے نہیں دروں کیونکہ تو میرے ساتھ ہیں ہی اس میں دس کیوں ڈرتے ہیں آزمائے کے دیکھ لے آپ مدیرے میں سے گزریں گے آپ کے آدمی دنڈا ہوتا ہے آپ دلیر ہو رہے ہیں یہ دروں کو چیزے میں کھاپتا نہ ہوا ایسے یہ نہ خوف جاتا ہے اندر سے پھر یسو کے ہوتے ہوئے جو بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند ہے کیوں خوف ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں میں بھیڑوں یسو کی تو کیوں خوف ہے میرے اندر دوت کہتا ہے بادشاہ ایک دفعہ ریچ میرے بھیڑ کو اٹھا کے لے گیا میں پیچھے گیا اس کو مارا ہے اور بھیڑ چھڑا کے لے آئے ہوں ایک دفعہ ریچ نے کیا شعر نے کیا میں نے دونوں کو مار دیئے جب ایسا چرمہا ہوں تو پھر بھیڑیں کیسے دنیں گی میں لوگوں کو پتا رہے ہیں تو جو بھی آتا ہے تو جب یسو دنیا شیطان اور اس تاریکی کا جو حاکم ہے ڈیبل اس کا سلیپر اس نے سر کچھا دیا اس کا ستیہ ناس کیا اس کا برملا تماشا بنایا وہیں دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں اس کو آپ کے یسو نے کچھلا ہے مارا ہے یہ سارے جادو گر مند پر یہ سب اس کے نیچے ہیں یہ سنو اس کو مارا ہے ان کے لیڈر کو مارا ہے تو کہیں کا ڈا رہا ہے آپ کی زندگی میں کس چیز کا خوف ہمیں آتا ہے دلیر ہو کے دیکھو سارا کسی ایک بڑی جادو بندے سامنے نہیں کلو رہے ہیں لگتا ہے ناپ نمبر دین ملو بس دیکھا جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے آمین جو ہمارے اندر بستا ہے نا وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے اس لئے گمرہ یہ نہیں اگر آپ اس کی بیر ہیں تو آپ گزر جائیں گے موت کے سائے کی باتی میں اس کا مطلب ہے کہ موت کے سائے کی باتی آ سکتی ہے اماندار کی زندگی میں مشکل گری آ سکتی ہے اماندار کی زندگی میں لیکن کہتا ہے میں گزر جاؤں گا کیونکہ تُو میرے ساپ ہے تیرے ساپ اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے میں پڑھ رہا تھا اصا اور لاٹھی کے باہرے اصا اس میں لکھا تھا کہ اصا ایک گھنڈی نمہ ایک گھنڈا ہوتا تھا جس کے آگے اگلی چیز موٹی ہوتی تھی وہ دشمن پر وار کرنے کے لئے اور جو چھڑی تھی یہ لمبی سی ہوتی تھی اور یہ بھیڑوں کو کنٹرول کرنے اور ان کو لائن میں گانے کے لئے تو دعوت کہتا ہے مجھے ان دونوں سے تسلی ہے چھڑی سے تو مجھے لائن میں رکھتا ہے اور اصا سے تو میرے تشمن کو مارتا ہے جو میرے خلاف حملہ افرق ہوتا ہے تو یہ دونوں میرے لئے فائرہ مانتا ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ ہماری لائن میں اکڑ جاتی ہے اسی میں دور دور مو ماردہ شروع کردے میں ہے پھر پیٹ خراب ہو جاندہ ہے پھر اور مسکر شروع ہو جاندہ نے تو پھر وہ چھڑی سے مار کے ہمیں لائن میں لانے کی کوشش کردے پچھلے دنوں نے یونہ کے بات کی یونہ کو خدا نے مشکل میں اس لئے ڈالا تھا کیونکہ وہ کر رہا تھا جو یونہ خدا نے اسے کرنے کیلئے کہا نہیں تھا تو خدا نے اس کو دبانے کا مقصد اس کو نقصان پنچانا نہیں تھا بلکہ اس کو لائن میں لانا رہا تھا